دوستو آخر پولیس والوں نے انوج کو گرفتار کیوں کر لیا آخر انوج نے یہاں پر کون سا جرم کیا ہے جسے دیکھ کر یہاں پر انوپما بھی حیران ہو گئی ہے کیا یہاں پر انوج نے کوئی بہت بڑا گلت قدم اٹھا لیا ہے جس کی ویسے یہاں پر انوپما کے پتی اب انوج کو گرفتار کرنے کے لیے یہاں پر یعنی کپاڑیا گھر میں پولیس والے پہنچ چکے ہیں آخر ایسا کیا کیا ہے انوج نے چلی آپ کو پوری پوری جانکاری دیتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ انوپما سیریل سے جوڑی ہوئی ہر لیٹر شوئی بڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چانون کو ضرور سبسکرائب کریں جیان دوستو دراصل یہاں پر انوپما سیریل کے آنے والے ہفتے آنے والے ہفتے کے اپیسوڈ میں اب انوپما سیریل میں ایک بہت بڑا ٹوشٹ ایک بہت بڑا موڈ آنے والا ہے اور یہ موڈ تب آئے گا جب یہاں پر ونراج کے بیٹے سمر کی موت ہوگی لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جیسے ہی ونراج کے بیٹے سمر کی موت ہوتی ہے تو اس کا پورا پورا الزام کسی اور پر نہیں بلکہ انوج پر لگتا ہے سمر کی موت کا الزام انوج پر کوئی اور نہیں بلکہ ونراج ہی لگاتا ہے جیان دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا اتنا نہیں آپ کو بتا دیں کہ ونراج نے تو اب پولیس ٹیشن جا کر پولیس والوں کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ آج جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا بیٹا جو آج اس دنیا میں نہیں ہے اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ انپما کے پتی انوج کا ہی ہاتھ ہے اس لئے اب پولیس والے انوج کو گرفتار کرنے کے لیے کپاڑیا گھر میں پہنچنے والے ہیں لیکن جیسے ہی پولیس والے انوج کو گرفتار کرنے لگیں گے تو وہاں پر انپما پولیس والوں کو دیکھ کر حیران ہونے والی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ انپما کو بھی اس بات کا بھی پتا چلنے والا ہے جب ونراج نے اب انوج کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس والوں کو بھیجا ہے تو اب انپما ونراج کے ساتھ کیا کرے گی آپ مرکیمنٹ وکس میں زور لکھیں اور انپما سیریل سے جلی ہر بڑی خبر کے لیے ہمارے چیلن کو ضرور سسکرائب کریں